تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم گر سے باہر زیادہ ٹیسٹ میچز میں کامیابی بابر ازم نے عمران خان اور روسی مکرم کو پیچھے چھوڑ دیا سری لنکہ کو شکست دینے کے بعد کپتان بابر ازم نے وہ بات کہہ دی جو ہر پاکستانی ان کے موں سے سننا چھاتا تھا یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چروہ کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر ازم گر سے باہر زیادہ ٹیسٹ میچز جیتنے والے دوسرے کامیاب ترین پاکستانی قائد بن گئے پاکستان کی سری لنکہ کے خلاف گال ٹیسٹ میں آج کامیابی بطور کپتان گر سے باہر نو میچز میں بابر ازم کی ساتھے کامیابی تھی زیادہ مقابلے جیتنے والے پاکستانی کپتانوں کی فرصت میں بابر ازم مزباو الحق کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں مزباو الحق کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے گر سے باہر بتیس میں سے تیرہ مقابلے جیتے تھے سلیم ملک گر سے باہر نو میں سے چھ میچز جیت کر تیسرے جبکہ وسیم اکرم سولہ میں سے چھ مقابلے جیت کر چوتھے نمبر پر موجود ہیں واضح رہے کہ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں سری لنکہ کو چار وٹو سے شکست دی دی قومی ٹیم کے کپتان بابر ازم نے سری لنکہ کو شکست دینے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سعود شکیل اور سلمان نے پارٹنشپ قائم کی اس نے کیل کا پانسہ پلٹ دیا تفصیلات کے مطابق بابر ازم کا کہنا تاکہ نوجوان کی لڑوں نے شاندار پرفارمیس دی ہیں بطور کپتان میں ٹیم کی پرفارمیس سے مطمئن ہوں ہم نے شروع میں ہی وکٹے گوا دی تھی لیکن سلمان اور سعود نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جس نے کیل کا رخ ہی تبدیل کر دیا سعود نے ہمارے لئے تین سیشنز میں بیٹنگ کی ہمیں اس طرح کی پارٹنشپ کی ضرورت تھی ہم اس سٹیڈیم میں پہلے بھی دو تین میش کیل چکے ہیں یہاں کی کنڈیشن آسان نہیں ہیں